بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون طرن سمالذین یلونہم سمالذین یلونہم وقال فی مقام آخر نظر اللہ امران سمع منا شیئا فبلغه کما سمع فربا مولغن او عاله من سامع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تقریبا ہم چھانوے عقائد جو ہے وہ بقائدہ کلاس کی صورت میں سیکھ چکے ہیں اور انتہائی تفصیل کے ساتھ یہ عقائد کی جو کلاسز ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی یعنی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تو یہ جو ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی ہیں ان کا بنیادی مقصدی یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو جس وقت بھی سہولت میسر ہو یا وہ لوگ جو یہاں پر حاضر نہیں ہو سکتے تو کسی وقت بھی وہ وقت نکال کے ایک خاص وقت نکال کے جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان کے لئے نافع بنائے گا آج جو ہم پڑھیں گے وہ عقیدہ نمبر ستانوے ہے عقیدہ نمبر ستانوے یہ ہے کہ علماء کا جو ذکر خیر ہے یہ دینداری کی علامت ہے جس معاشرے کے اندر علماء کا ذکر خیر کیا جاتا ہے وہ معاشرے کبھی گمراہ نہیں ہوتے تو ہمیشہ وہ معاشرے گمراہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں وہ لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں جو علماء کا جو ذکر ہے وہ خیر سے نہیں کرتے ہمیشہ گمراہی جو ہے وہ وہی لوگ پھیلاتے ہیں جو علماء دین کی مخالفت کرتے ہیں علماء دین کا تشخص خراب کرنی کی کوشش کرتے ہیں اور علماء سے امت کا اعتماد اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح قادیانیت کو دیکھ لیں کہ ان کا سب سے مین ٹارگٹ علماء ہی ہوتے ہیں اور علماء کے بارے میں وہ جو بکواسات کرتے ہیں تو یہ تو ایک یعنی میں آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا ہوں اس کے علاوہ بھی دیگر جتنے لوگ گمراہ ہیں ان کا سب سے پہلے مین ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ دین آ رہا ہے جن جو لوگ دین کو بیان کر رہے ہیں اگر ان لوگوں کو ہم بدنام کر دیں گے ان لوگوں کو مشکوک کر دیں گے تو پھر دین سارے کا سارا ہی مشکوک ہو جائے تو اسی وجہ سے علماء کا ذکر خیر یہ دینداری کی علامت ہے اور یہ گمراہی سے بچانے کی علامت ہے علماء سے مراج امام تحاوی رحم اللہ فرماتے ہیں وَعُلَمَاءُ الصَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدُهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ آلِ الْخَيْرِ وَالْأَسَرِ وَآلُ الْفِقْهِ وَالْنَظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِينَ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَىٰ غَيْرِ السَّبِقِ امام تحاوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ علماء سے مراد یعنی سلفِ صالحین سلفِ صالحین سے مراد صحابہ اور تابعین اور جو ان کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے ہیں یعنی وہ دور جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی طبع تابعین کا جو دور ہے اور آلِ حدیث لوگ اور آلِ فقہ لوگ اور آلِ نظر جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ اچھے انداز میں کرنا یہ دینداری کی علامت ہے اگر ان کا تذکرہ برے انداز سے کوئی کرتا ہے تو اس کا تعلق یعنی سراتِ مستقیم سے نہیں ہے اس کا تعلق آلِ سنت والجماعت سے نہیں ہے وہ غیرِ سبیر پر چل رہا ہے اور وہ آلِ سنت والجماعت کے رستے سے ہٹ کر چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام پر ایسا اعتماد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کے ستارے قرار دیا کہ جس طرح آسمان کے لیے جو ستارے ہیں وہ آسمان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں تو جس دن یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو اس دن آسمان بھی تباہ و برباد ہو جائے گا تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین کو یہ دین کے ستارے قرار دیئے ہدایت کے ستارے قرار دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آسمان جیسی ہے اور صحابہ کی جو مثال ہے وہ ستاروں جیسی ہیں اگر یہ ستارے ہٹا دیے جائیں تو اس طرح آسمان تباہ و برباد ہو جائے گا تو اسی طرح اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین کو ہم مشکوک قرار دے دیں تو دین کے جو سارا دینداری جو ہے وہ ساری کے ساری ختم ہی ہو جائے گی دین بلکل ہی ختم ہو کر رہ جائے گا تو اس وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین جو ہے وہ امت کے لیے راہِ ہدایت ہیں اور وہ امت کے لیے میعارِ حق ہیں جب تک صحابہ اکرام کے رستے پر لوگ چلتے رہیں گے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور صحابہ اکرام کے بارے میں آل سنت والجماعت نے یہ اصول بنایا ہے کہ اِنَّا الصَّحَابَةَ كُلُّهُمْ عَدُول کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں کہ اگر روایات اندر آپ کو کوئی صحابی ملتا ہے تو صحابی پر کوئی بحث نہیں ہوتی صحابی تک بحث ہوتی ہے یعنی صحابی سے پیچھے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سارے لوگوں کے بارے میں جرع و تعدیل کے علم کے مطالب علمِ اسماع و رجال ان کے مطالب یعنی ان کے شاگردوں کو دیکھا جاتا ہے ان کے مطالب جاتا ہے ان کے مطالب کو دیکھا جاتا ہے آپ پر اس روایت کا فیصلہ کیا جاتا ہے روایت کے اندر صحابی پھر صحابی فقوف ہو جاتی ہے خط کرتا کیونکہ صحابی ہمیشہ فقوب اور اصول یہ ہے اکرام سے محبت دین ہے اور صحابی اکرام سے نفرت رکھنا منافقت یعنی یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارونی قرنی دین زمانہ وہ میرے سم اللذین جو یعنی تابعین کا زمانہ یلونہم کا زمانہ جو ان کے ساتھ یعنی تب ایک اور روایت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اللہ 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 جو امران سم کہ جس نے فبا پس اس کو پہنچا سمیعہ جس طرح اس نے مجھ اور کدھ پہنچانے والے ہیں سامے سے اور اچھی طریقے سے پہنچاتے ہیں کہ اس نے پاس سے کوئی بات سنی اور پہنچانے والا ہے یعنی ایک سامے خود سننے والا اور ایک آگے جس تک بات پہنچی اس نے آگے پہنچائی تو وہ آگے پہنچانے والا بعض اوقات کو سننے والے سے زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ بہتر طریقے سے وہ پہنچا سکتا ہے تو اس سے مراد یعنی فقہاں ہیں محدثین ہیں مفسرین ہیں اولیاء اللہ ہیں یہ سارے لوگ اس سے مراد ہو سکتے ہیں آگے عقیدہ نمبر اٹھانوے ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کی اتباع میں ہوتا ہے کوئی ولی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو نبی کی اتعاط سے روح گردانی کرے اور کوئی یہ کہے کہ میں ولی ہوں لیکن مجھ پر اتعاط فرض نہیں ہے نبی کی اتعاط یا اللہ کی اتعاط مجھ پر فرض نہیں ہے یہ ولایت کے خلاف ہے کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہو سکتا وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ اور ہم امام تحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ہم فضیلت نہیں دیتے اولیاء میں سے کسی ایک کو بھی انبیاء پر یعنی نبی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی افضل رہے گا اور جو ولی ہوگا اس نبی کے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ اس ولی سے نہ وہ ولی جو ہے وہ نبی سے افضل ہو سکتا ہے وَنَقُولُوا نَبِيٌ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعُ الْأَوْلِيَاءِ اور ہم یوں بھی کہتے ہیں یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے علی سنت والجماعت کا کہ ایک جو نبی ہے وہ تمام جتنی بھی اولیاء ہیں تا قیامت آنے والے اولیاء ان سارے کے سارے اولیاء سے ایک نبی جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے تو اس وجہ سے کہ آل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ولی جتنی بھی محنت کر لے وہ جتنی بھی یعنی زیادہ عمر پار لے زیادہ نمازیں پار لے زیادہ ذکر و عذکار کر لے تو اس وجہ سے وہ نبوت کے درجے تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا اور وہ ولی ہی رہے گا یعنی ولایت کے اندر اس لکھ وہ مقامات ملتے رہیں گے نبوت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر ختم ہو چکی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آئے گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم نبوت جو ہے وہ ختم نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور آپ کے بعد اولی تو پیدا ہو سکتے ہیں لیکن کوئی یہ کہے کہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے تو یہ عقیدے کی خلاف برزی ہے یا حال سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے اور جو اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے یا اس میں ذرا سے بھی شک کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نبی آئے ہو سکتا ہے اس کے ذہن کے اندر اگر شک بھی آتا ہے تو یہ بھی اس کے ایمان کے لیے یہ آل سنت والجماعت سے خارج ہونے کا عقیدہ ہے اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر 99 عقیدہ نمبر 99 ولی کی کرامت کے بارے میں ہے کہ ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ برحق ہیں ایک ہوتا ہے موجزہ جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور اس میں طاقت اللہ تبارک و تعالی کی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کرامت جو غیر نبی کے حق میں یعنی اس میں وہ صحابی بھی ہو سکتا ہے تابی بھی ہو سکتا ہے تبہ تابی بھی ہو سکتا ہے اور صالح مومن بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایمان والا صاحب ایمان آدمی کے ہاتھ میں اگر کوئی خرق عادت یعنی عقل کے مخالف کوئی کام ظاہر ہوتا ہے کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو دیندار نہیں ہے جو صاحب ایمان نہیں ہے تو اگر اس کے ہاتھ میں اس طرح کی خوارق عادت کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں اس کو تخیل کہتے ہیں اس کو جادو کہتے ہیں یا اس کو کوئی بھی شیطانی عمل کا نام دیا جا سکتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یعنی ایک ہے موجزہ موجزہ کا تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے آج کل بھی اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز نظر آ جائے تو اس کو لوگ موجزہ کہہ دیتے ہیں موجزہ کے لیے نبوت کا ہاتھ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے ویسے اس کو اللہ کی قدرت کا آپ نام دے سکتے ہیں اگر وہ کسی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہو رہی اس کو آپ اللہ کی قدرت کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو موجزہ نہیں کہہ سکتے موجزہ جو ہوتا ہے اس کے لیے نبوت کا ہونا ضروری ہے اور نبی کے ہاتھ میں ہی ہمیشہ موجزہ ہوتا ہے اور اس کی کئی مثالیں یعنی ہمیں غیر نبی کے ہاتھ میں جو کرامت ظاہر ہوتی ہے اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں امام تحاوی رحم اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں پر یعنی جو ان کی کرامات سے ظاہر ہوتی ہیں وَسَحَّ عَنِ السِّقَاتِ مِنْ رِوَایَاتِهِمْ اور یہ جو سقہ روایات ہیں ان کو ہم ان کے مطابق صحیح مانتے ہیں کہ جو روایات ہیں ان کے بارے میں کرامات کے بارے میں مستقل ابواب جو ہیں وہ محدثین نے مقرر کی ہیں کرامات کے بارے میں تو جو محدثین ابواب ذکر کیے ہیں اس میں جو روایات ذکر کی گئی ہیں تو اس پر ہم صحیح طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں برحق ہیں تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اب ان ساروں کو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا آپ بار بہا سنتے رہتے ہیں اور خصوصاً آلِ تصوف لوگ وہ تو کرامات کو اچھی طرح جانتے ہیں کرامت اور نبوت جو ہوتی ہے یعنی نبوت جو اس میں اللہ تعالیٰ حق کو واضح فرماتے ہیں اور وہ اس کے اندر دینداری ہوتی ہے اور وہ دین حق کے اس بات کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے لیکن جو کرامت ہوتی ہے وہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ یعنی اس کو کوئی ثبوت بنا لیں یا اس کو کوئی دلیل بنا لیں کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا تعلق برعراست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے ولی کا تعلق برعراست اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ہوتا یعنی ولی جو ہوتا ہے وہ معصوم نہیں ہوتا نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے ولی سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن نبی سے جو ہے وہ غلطی نہیں ہو سکتی نبی جو ہے وہ غلطی سے پاک ہوتا ہے عقیدہ نمبر سو یہ ہے علامات قیامت کے بارے میں یعنی یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے تفصیلی عقیدہ ہے امام تحاوی رحم اللہ چند عقائد اس کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں فرمایا وَنُؤْمِنُ بِعَشْرَاتِ السَّاعَاتِ مِنْهَا اور ہم علامات قیامت پر ہم ایمان رکھتے ہیں ان میں سے کون کونسی ہے منہا خروج الدجال ان میں سے دجال کا نکلنا وَنُزُولُ عِيسَ ابنِ مَرْيَم اور عیسیٰ ابنِ مرْيَم کا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا من السمائی آسمان سے وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرَبِهَا اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا وَخُرُوجُ دَابَتِ الْأَرْضِ مِمْ مَوْزِعِهَا اور خُرُوجِ دَابَتُ الْأَرْضِ یعنی ایک جانوار کا زمین سے نکلنا یہ علامات قیامت ہیں اس کے علاوہ جو علامات قیامت ذکر کی جاتی ہیں دخان ہے دجال کی آمد ہے اس طرح یاجوج ماجوج کا نکلنا اور اسی طرح یمن سے آگ کا نکلنا اور بھی مختلف اس طرح کی احادیث کے اندر علامات قیامت ذکر کی گئی ہیں اس کے اندر علامات دو قسم کی ہیں یعنی چھوٹی علامات اور بڑی علامات چھوٹی علامات وہ ہم خود بھی مشاہدہ کرتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو آقا ہوگا وہ والدین کی جو نافرمانی ہوگی وہ عام ہو جائے گی اور جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی جو نافرمانی ہے وہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں اسی طرح کوئی جاریہ ہوگی کوئی عورت ہوگی وہ اپنا آقا جنے گی یعنی آقا سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اس کا لڑکا ہوگا وہ اس کے لئے ایک آقا قسم کا یعنی ایک بڑا سردار قسم کا وہ بندہ ہوگا اور وہ بجائے اس کے کہ والدہ کی فرمابرداری کرے اس کی اطاعت کرے وہ اس کی نافرمانی کرے گا یعنی یہ سے تعبیر ہیں عقیدہ نمبر 101 یہ ہے کہ قائن اور نجومی کو سچا جاننا قائن اور نجومی کو سچا جاننا یہ کفر ہے مام تحاوی رحمل اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا نُصَدِّقُ قَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا وَلَا مَنْ يَدَّعِ شَيْنًا بِخِلَافِ الْكِتَابِ وَالسُنَّتِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّتِ اور ہم قائن کی اور نجومی کی عراف کہتے ہیں نجومی کو قائن کی اور نجومی کی تصدیق نہیں کرتے اور نہ اس آدمی کی تصدیق کرتے ہیں جو خلاف کتاب و سنت یعنی قرآن و سنت کے خلاف کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اگر ولی بھی کوئی کرامت ظاہر کرتا ہے اور اس کی کرامت قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتی اور ایسا کام یا ایسا فعل وہ سرانجام دیتا ہے جو کتاب و سنت کے مخالف ہے تو پھر اس ولی کی کرامت بھی مقبول نہ ہوگی اور اسی طرح اجماعِ امت کے خلاف اگر کوئی بات وہ کہتا ہے تو اس کی بھی ہم تصدیق نہیں کرے گے قائن کس کو کہتے ہیں قائن کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو آنے والے خبریں جو مستقبل میں جو خبریں ہوتی ہیں مستقبل میں جو آنے والے کام ہوتے ہیں عامال ہوتے ہیں ان کی وہ جو لوگ خبریں دیتا ہے اس کو قائن کہتے ہیں اور نجومی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو ستاروں کے ذریعے لوگوں کے حساب کتاب کرتا ہے اور لوگوں کے وہ زائچے بناتا ہے تو اس کو نجومی کہتے ہیں اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے کہ جو آدمی نجومی کے پاس جاتا ہے اس کی چالیس دن کی عبادات قبول نہیں ہوتی قائن اور نجومی اور عامل میں یعنی فرق ہے کہ عامل جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو مستقبل کے زائچے بنا کر نہیں دیتا کہ آپ کی اتنی عمر ہوگی آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے بلکہ آپ کی تشخیص کرتا ہے اور آپ کا علاج کرتا ہے یہ عامل کی علامت ہوتی ہے لیکن جو قائن اور نجومی ہوتا ہے نجومی یعنی یہ نجم سے ہے اور نجم کہتے ہیں ستارے کو تو جو ستاروں کے احوال ستاروں کے ذریعے احوال بتاتے ہیں اور لوگوں کے زائچے بنا رہے ہوتے ہیں اور حکومتیں تائر کر رہے ہوتے ہیں کہ فلان کی حکومت بنے گی فلان یہ کرے گا فلان یہ ہوگا فلان بیمار ہوگا تو یہ سارے کی ساری مستقبل کی جو خبریں دے رہے ہوتے ہیں یہ نجومی اس کا کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے جو لوگ اس کا اعتبار کرتے ہیں یا اس پہ وہ سچا جانتے ہیں اس کو تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسی طرح قائن جو ہے وہ ستاروں کے ذریعے احوال تو نہیں بتاتا لیکن ویسے ہی غیب کی خبریں بتا رہا ہوتا ہے ویسے لوگوں کے مستقبل تحق کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس طرح کرنا ٹھیک نہیں عقیدہ نمبر 102 یہ ہے کہ اسلام کا مقصد وحدانیت اور اجتماعیت ہے امام تحاوی رحم اللہ فرماتے ہیں وَنَرَلْ جَمَعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْبًا وَعَذَابًا کہ ہم جماعت کو حق سمجھتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں جو آدمی جماعت سے کٹ گیا تو وہ آدمی آل سنت والچماعت سے خارج ہو جاتا ہے اسی طرح فرقہ بندی یا فرقہ واریت کو ہم کجروی سمجھتے ہیں اور اس کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں جب آدمی اجتماعیت کو ختم کرتا ہے وحدت کو ختم کرتا ہے تو اجتماعیت اور وحدت یہ اسلام کا جو بنیادی ذریعہ ہے جس کے ذریعے اسلام مضبوط ہے اور مسلمان مضبوط ہیں جب لوگ اجتماعیت کو ختم کر دیں گے وحدانیت کو ختم کر دیں گے اتحاد اور اتفاق کو ختم کر دیں گے تو یہ ان کی طرف سے اللہ کا عذاب ہوگا اور جو علم کا اختلاف ہوتا ہے جو علماء کا اختلاف ہوتا ہے وہ رحمت پر مبنی ہوتا ہے لیکن وہ اختلاف جس کے اندر بوز آ جائے جس کے اندر نفرت آ جائے تو ایسا اختلاف جو ہے وہ مضبوم ہے یہ جائز نہیں ہے اگر کوئی آدمی اس طرح کا اختلاف رکھتا ہے تو یہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے احوال کی اصلاح کریں اپنے عقائد کی اصلاح کریں اور جو جماعت کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا جماعت پر ہاتھ ہوتا ہے ایک آدمی پر اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ نہیں ہوتا یعنی اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی دائید ہے اللہ کی مدد و نسرت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مجھنے کے ساتھ ہاتھ